بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے چیپٹر نمبر فور کا ٹاپک پڑھنا ہے پرنسپل آف مومنٹس یعنی مومنٹس کا اصول اب مومنٹس ہوتا کیا ہے مومنٹس کہتے ہیں ٹارک کو مومنٹس ٹارک اور ٹارک لاسٹ ٹاپک میں ہم نے پڑا تھا کہ ٹارک کیا ہوتا ہے ایک ایسی فورس جو کسی باڈی کو ٹرن پیدا کر دے کسی باڈی میں گردشی اثرات پیدا کر دے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹارک اس کی سیمپل سی اگزیمپل ہم نے پڑی تھی سپینر کی جو مکینک ہے وہ ایک چابی کا استعمال کرتا ہے کسی بھی نٹ کو ٹائٹ یا لوس کرنے کے لیے تو فرس کر لیا یہ ہمارے پاس پینر ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے جی نٹ اب اگر ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کلاؤک وائز ڈریکشن میں ڈیوال کرتے ہیں یعنی کلاؤک وائز ڈریکشن میں اس کو گماتے ہیں تو یہ نٹ کو ٹائٹ کر دے گا اور اگر اس کو ہم انٹی کلاؤک وائز ڈریکشن میں گماتے ہیں تو یہ اس کو کیا کر دے گا لوس کر دے گا یعنی ہم ایک ہی نٹ کو ٹائٹ یا لوس کرنے کے لیے اس سپینر کو دو مختلف ڈریکشن میں ڈیوال کرتے ہیں ان میں سے ایک ڈریکشن کو ہم نے نام دے دیا کلاؤک وائز ڈریکشن کلاؤک وائز ڈریکشن اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کلاؤک کسے کہتے ہیں جی گری کو اور وائز کا مطلب ہے کی طرح یعنی گری کی طرح اب گری سے کیا امراض ہے کہ یہ وچ ہے کلاؤک ہے یہ اس میں نیڈلز ہیں ایک نیڈل یہاں پر ہوتی ہے اور ایک اور کی نیڈل کو شو کرتی ہے اور ایک اس کی نیڈل کو شو کرتی ہے منٹ کی تو اس کی جو ڈریکشن ہے اگر بلکل اس طرح جس طرح کلاؤک کی ڈریکشن ہوتی ہے اگر آپ کلاؤک کو دیکھیں تو کلاؤک اس سائیڈ میں جو اس کی نیڈلز ہیں سوئی ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس سائیڈ میں روٹیڈ کرتی ہیں تو ایسی ڈریکشن کو ہم کہتے ہیں کلاؤک وائز ڈریکشن اور ایک ڈریکشن کو ہم دوسری ڈریکشن جس کا ہم نام کہتے ہیں جی انٹی کلاؤک وائز انٹی کا مطلب ہوتا ہے الٹ برعکس مخالف اپوزٹ کلاؤک وائز کلاؤک وائز کے مخالف یا اپوزٹ سائیڈ پر تو اگر کسی سپینر کی جو روٹیشن ہے وہ گری کی سوئیوں کے اپوزٹ ہو یعنی یہ کلاؤک ہے تو اس کی ڈریکشن نیڈلز کی سائیڈ پر ہوتی ہے تو اپوزٹ سے مراد کیا ہے کہ اس سائیڈ پر جو ڈریکشن ہوگی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں انٹی کلاؤک وائز مومنٹس تو پرنسپل آف مومنٹس کہتا ہے کہ ایک ہی نٹ کو ٹائڈ کرنے کے لیے ہم جتنا کلاؤک وائز ڈریکشن میں گماتے ہیں اتنے ہی اس کو لوس کرنے کے لیے انٹی کلاؤک وائز ڈریکشن میں روٹیٹ کرتے ہیں یعنی کلاؤک وائز مومنٹس ایکول ٹو انٹی کلاؤک وائز مومنٹس اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں پرنسپل آف مومنٹس اس کے بعد آجی آگے ایکزیمپل فور پوائنٹ فور فور پوائنٹ فور میں ایک ڈائیگا میں نے درا کیا ہے سٹیٹمنٹ دیکھیں سب سے پہلے امیٹر راڈ اسپورٹیٹ ایٹس میڈل پوائنٹ او یہ ہمارے پاس فرس کا لیے ایک میٹر راڈ ہے اس کو ہم نے ایک پوائنٹ او پر سپورٹ کیا ہوا ہے یعنی اس کو اس طرح بیلنس کیا ہوا ہے نہ یہ سائٹ پر گئے رہے ہو نہ یہ اس سائٹ پر اس کو بلکل اس طرح بیلنس ہم نے کیا ہوا ہے پوائنٹ بی کے اوپر ایک بلک جس کا ویٹ کتنا ہے جی ٹین نیوٹن تو اس کا ویٹ کدھر ہوگا نیچے کی طرف اور یہ کتنا ہے جی ٹین نیوٹن اس کو ہم نے یہاں پر ایک سائٹ پر کیا کیا ہوا ہے لٹکایا ہوا ہے فورٹی سینٹی میٹر فرام او یعنی او سے لے کر بی تک جو ڈسٹنس ہے یہ ٹوٹل کتنا ہے فورٹی سینٹی میٹر فائنڈ دا ویٹ آف بلک ڈیٹ بیلنس اٹ اپ ایٹ پوائنٹ ایٹ یعنی جب یہ ہم نے فرس کیا مارکر اس کو بیلنس کیا ہوا ہے تو ایک سائٹ پر جب ہم کوئی بھی ویٹ رکھیں گے تو یہ اس سائٹ پر ہو جائے گا یہ بیلنس نہیں رہے گا اس کو بیلنس کرنے کے لئے دوبارہ ہم کیا کریں گے اس سائٹ پر فورس لگائیں گے تو وہ یہاں پہ اس نے دیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک سائٹ پر ٹین نیوٹن کا بلک رکھا دوسری سائٹ پر بھی ہم نے کیا کیا ایک بلک رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کو کیا کر سکے اس حالت میں بیلنس کر سکے فیفٹین سینٹی میٹر فرام او اور او سے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ کتنا ہے ٹونٹی فائف سینٹی میٹر تو ہم اس بلک کو نام دے دیتے ہیں ڈبلیو ون کا اور اس بلک کو نام دے دیتے ہیں ڈبلیو ٹو کا تو جو جو سب سے پہلے ہمارے پاس گیون ہے ہم وہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا گیون ہے جی گیون میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ گیا کہ ڈبلیو ٹو ڈبلیو ون ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈبلیو ٹو ہمارے پاس دیا ہوا ہے ٹین نیوٹن او بی یعنی او سے بی تک کا جو فاصلہ ہے او بی یہ ہمارے پاس کتنا ہے فورٹی سینٹی میٹر یہ جو لینٹھ ہوتی ہے اس کا سٹینڈر یونٹ ہوتا ہے میٹر اس کو میٹر میں کنورٹ کر دیں تو فورٹی کو ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈرڈ پہ تو یہ کتنا آجے گا زیرو پوائنٹ فور میٹر او بی اس کے بعد او اے یہ لینٹھ ہمارے پاس کتنی دی ہوئی ہے ٹونٹی فائف سینٹی میٹر اس کو بھی کیا کریں میٹر میں کنورٹ کر دیں تو کیا کریں گے ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا زیرو پوائنٹ ٹو فائف میٹر اس کے بعد سارا ڈیٹا ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا لگانا ہے پرنسپل آف مومنٹس پرنسپل آف مومنٹس کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ لکھیں گے اکارڈنگ ٹو اکارڈنگ ٹو پرنسپل آف مومنٹس مومنٹس کے اصول کے مطابق اب مومنٹس کا اصول کیا ہے کلاک وائز مومنٹ ایکول ٹو انٹی کلاک وائز مومنٹ اب بس یہاں پہ یہ چیک کرنا ہے کہ کلاک وائز کونس ہے اور انٹی کلاک وائز کونس ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اتنے ہی سے کو کنسیڈر کر لیں تو یہ نارمل ریاکشن کہاں پر ہوتا ہے اوپر کی طرف اور اس کا ویٹ کدھر ہے نیچے کی طرف تو یہ اس کو کیا کرے گا یہ اس کو اس سائیڈ پر روٹیٹ کرے گا اور یہ اس کو اس سائیڈ پر روٹیٹ کرے گا تو یہ جو ڈریکشن آگئی ہے یہ کونسی آگئی ہے کلاک وائز کیونکہ یہ بلکل گھری کے جو نیڈلز ہیں سوئی ہیں اس سائیڈ پر روٹیٹ کر رہی ہیں اب مومنٹس کسے کہتے ہیں ٹارک کو اور ٹارک میں ہم نے کیا پڑا تھا پروڈکٹ آف فورس اینڈ ایل فورس یہاں پہ کونسی لگ رہی ہے ڈبلیو ٹو ملٹیپلائی ایل سے مراد کیا ہے لائن آف ایکشن آف فورس اور ایکسیز آف اٹیشن کے درمیان پرپینڈیکولر ڈسٹنس تو وہ یہاں پہ کیا ہے او بی تو یہ ہمارے پاس آگیا او بی ایکول ٹو اب یہ کس سائیڈ پر اٹیڈ کرے گا اگر ہم اتنے اسے کو فرس کر لیں تو ویڈ کہاں پر ہے نیچے کی طرف نارمل کہاں پر فورس کہاں پر ہے اوپر کی طرف اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ادھر جائے اور یہ ادھر جائے کیونکہ ایکسیز آف اٹیشن کونسی ہے یہ والا پوائنٹ ہے تو یہ اس سائیڈ پر اٹیڈ کرے گا اور یہ کدھر جائے گا اس سائیڈ پر اٹیڈ کرے گا تو یہ جو ڈریکشن ہوگی اس سائیڈ والی یہ کونسی ہوگی انٹی کلوک وائز تو یہاں پہ پر آرڈ اٹ آف مومنٹس کیا ہوتا ہے پر آرڈ اٹ آف فورس اور فورس اس صورت میں کیا لگ رہی ہے و1 ملٹیپلائے پر پینڈیکولر ڈسٹرنس کیا ہے OA ساری ویلیوز دی ہوئی ہیں پوٹ کر دیں کیلکریشن کریں آنس آجے گا و2 ہمارے پاس کتنا دیا ہوئی جی 10 ملٹیپلائے O B ہمارے پاس کتنا دیا ہوئی 0.4 ایکول ٹو و1 ہم نے فائنڈ کرنا ہے OA ہمارے پاس کتنا دیا ہوئی 0.25 0.25 ادھر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ادھر آگر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ تو یہ آجے گا 10 چاہیے ہاں پر اس کو ملٹیپلائے کر دیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 4 ڈیوائیڈ 0.25 ایکول ٹو و1 4 کو ڈیوائیڈ کریں گے 0.25 پہ تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا 16 اور چونکہ ویٹ ایک فورس ہے تو اس کا ایسا یونٹ کیا آجے گا نیوٹن تو یہ ایکزیمپل ہمارے پاس کون سے آگئی 4.4 باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے اللہ حافظ موسی ہے موسیقی